میں اسے چودری کیوں مانوں میں اسے ملک کیوں مانوں میں اسے ارائن کیوں مانوں جس نے تقسیم جداد کے وقت بیٹوں کو یاد رکھا بیٹی کو یاد ہی نہیں رکھا تو لاکھ قبر پہ گلاب کے پھول ڈال تو لاکھ روزانہ ہر سال دس محرم کو قبر کی لپائی کر لیکن اللہ کی قصر بیٹی کو حصہ نہیں دیا گھر کی مفلسی اور گھر کے حالات پتلے دیکھ کر جب بیٹی کے گھر کا میٹر بجلی کا بل آزادہ آنے پر بجلی کٹے گی گیس کا کنیکشن کٹے گا جب ماں سے بچے روٹی مانگے گے اور ماں دپٹے میں مو دیکھے روئے گی تو کیا اللہ تجھے قبر میں سکون کی کروٹے دے گا نہیں نہیں بیٹیوں کو حصہ دو بہت سخت پکڑ ہے قیامات کا دن ہوگا اللہ پوری روح زمین کو لوہے کی بنائیں گے پھر جہنم میں اسے جہاں تک اس کی مرضی اس کو گرم کیا جائے گا پھر اس پوری زمین میں سراخ کر کے ایک جہنم کی زنجیر اس میں ڈالے گا اللہ فرمائے گا لاؤ جس نے دنیا میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا یہ زمین کی سلیٹ اس کے گلے کے اندر ڈال دو اور درے مار مار کے پورے میدانِ محصر کا چکر لگاؤ لوگ پوچھے یہ کون ہے کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے تقسیمِ وراست جداد کے وقت اپنی بیٹیوں کو یاد نہیں رکھا تھا اچھا مجھے ایمانداری سے بتلاو بیٹیوں کو حصہ نہ دینے پر تمہاری کون سی صحت میں اضافہ ہوتا ہے بیٹے کون ست میں سونے کے چمچے سے موں میں تمہارے خوراک ڈالتے ہیں اور یاد رکھنا مرنے کے بعد بیٹے اللہ ان کو زندگیاں دے بیٹے جداد کے وارث ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں جب تک زندگی ہے باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں نہیں بھولتیاں کمیٹیاں ڈال ڈال کے باپ کا ختم کروائیں گی اپنے خاویس سے مانگ مانگ کر پیسے جوڑ جوڑ کے جام سیتے مٹھائی دیا بولی صاحب انہوں کہیں میرے اب انہوں سال ہو گیا دعا کر نہیں یہ دین ہے میں اسے کہاں ڈھونڈوں میں اسے کس خطیب کی زبان پہ تلاز کروں کس مورخ کی تاریخ میں تلاز کروں کون سے فسانے اور کون سے ناول میں اور کون سے سنڈے میکزین اور ایکسپریس اور نوائے وقت اخبار میں تلاز کروں موسیقا یا با موسیقا